اسلام علیکم فرنز تی شٹ میں تو جب نیا بوڑی بیلڈر پر اچھی بوڑی لگتی ہے لیکن جب آپ شرٹ پیانتے ہو جب آپ کسی انٹریویو کے لیے جا رہے ہو یا اپنے آفیس جاتے ہو تو اس میں شولڈر بھی سب سے زیادہ اُبھر کے سامنے آتے ہیں بسیتے شولڈر بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور شولڈر کے بیسی کلی آج جو میں آپ کے ساتھ ورکوٹ شیئر کروں گا وہ شولڈر کے تین ہیڈز ہوتے ہیں فرنٹ ڈیلٹ سائٹ ڈیلٹ اور ریر ڈیلٹ ریر مطلب بیک ڈیلٹ ان تینوں کا ایک ایک ورکوٹ آپ کو ساتھ شیئر کروں گا جو کہ کافی میجر ایکسرسائزز ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ورکوٹ بہت پسند آئے گا یہ آپ دیکھئے گا یہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھا ہے کہ میں فینسی ایکوپنٹ خرید دوں فینسی کپڑے خرید دوں چم زرہ کھل جائیں تب میں جن کے اندر جاؤں تو یہ سب منٹل بیریئرز ہیں ان کو ہٹائیے میرے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے افکرس ہم لوگ ایک چھوٹا سا فلائر ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بیڈروم ہے بیڈروم کے کونے میں میں نے چھوٹی سی جگہ بنا کے رکھی ہے کوئی ضرورت نہیں آپ کو زیادہ ایکسپینسز زیادہ ہیوی اور ایکوپنٹ خریدنے کی سپورٹ کی مہنگی مہن ہے اور چھوٹے دو روڈ بنوائیں ڈمبل کیلئے وہی بیٹ جو میں روڈ پہ یوز کرتا ہوں وہی میں ڈمبل اس سے بنا لیتا ہوں تو یہ آسان ہے کوئی تا مشکل نہیں ہے اور ایک بنچ بینے بنوائے وہ بھی سستے میں بن گیا اور کیونکہ سپورٹ کی سارے دکانے بند ہیں تو جو جو گلوز بھی میں کرتا ہوں وہ میں سپورٹ سی گلوز نہیں کر رہا ہوں وہ میں بھی کرتا ہوں جو گرین کارٹن گلوز ہوتے ہیں جو لیبرز یوز کرتے ہیں یقین کریں میرا بڑا اچھا ایکسپینس ر کیونکہ بڑے اچھا گرپ میں آتے ہیں اور کافی لانگ لسٹنگ ہوتے ہیں جیٹ سو دو سو روپے میں آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے آرام سے تو زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ منٹل بیریرز آپ کریٹ کرتے ہو خود اپنے مائن میں لوگ باتیں آپ لوگوں کی بہت سنتے لوگوں کی نہیں سننے آپ نے لوگ تو بہت سی باتیں کرتے رہیں گے آپ نے بس اپنا ورک آٹ سارٹ کر رہا ہے چاہے کچھ بھی آپ ویٹرٹنگ نہیں بھی کرتے ہو آپ گھر بے پشت شروع کر د بھی تو کوئی بھی ٹی شٹ دیں پرانا سا کپڑا نکال کے آپ شروع ہو جائے کچھ نہ کچھ کرتے رہو آپ تو گھر اسی نوٹ کے اوپر آس کا ورک آٹ سٹارٹ کرتے ہیں سو فرنز یہ ہمارا پہلا ورک آٹ ڈمبل شولڈر پریس اچھا گائز بہت سو لوگ آپ اس ایک سائز سے فیملیر ہیں اس میں آپ نے بہت زیادہ نیچے نہیں آنا اور بہت زیادہ وائیڈ اپنے شولڈرز اوپن نہیں کرنے ورنہ انجری ہو جائے گی اور مومنٹم رکھنا ہے ایک بلکل اپنے اپنے شیپ خراب نہیں کرنے اپنے باقی باڈی کو ہلانا ہی نہیں آپ نے صرف اپنے شولڈرز آکے مووو کریں یہ وہی سیم ورک آٹ ہے لیکن تھوڑا آپ کو میں دکھا رہا تھا تھوڑا اگر آپ ہیو اٹھا لیں گے میں نے اس میں 30 kg کا ڈمبل اٹھائے ایک جو ڈمبل 30 kg کا ہے تو ہیو اٹھانے کے بعد باگ بھی آپ دیکھیں میرا شیپ خراب نہیں ہو رہا ہے افکورس جو پین جو ہے آپ کو میرے چہرے پر نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ سائز کیلئے بڑی بہترین ایکسرسائز ہے اور یہ بیک شولڈرز کے لئے تو اگر آپ اتنا ہیوی نہیں اٹھا سکتا ہے آپ لائٹ سے کیجئے تو یہ ہے ہمارا دوسرا ورک آؤٹ شولڈر میلیٹری پریس اس کو آپ اوور ہیڈ پریسز بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز ایمپورٹنٹ ہے آپ کی ایلبوز میں بہت وائد نہیں جانی چاہیے اتنا آپ نے اس میں شولڈر بیٹ سے ایک ایک انچ آپ نے باہر رکھنا ہے تاکہ آپ کا ایک 45 ڈگری کا انگل بن رہا ہو اس میں اگر آپ بہت زیادہ کلوز بھی کریں گے تب بھی آپ کی رسٹ کے لئے اچھا نہیں اور وہ شولڈر پر اتنا لوڈ نہیں آتا اس کا باقی کمپاؤنڈ ایکسرسائز ہے جو آپ کے خاری شولڈر نے آپ کا چیز اٹھ پریسز کو بھی ہٹ کرتا ہے تو کیو اٹھا شوٹ گائز اور آسٹ ہون ہے ڈمبل سائیڈ لیٹرلز یہ بہت زیادہ ایپورٹن ایکسرسائز ہے آئیسولیشن کے ایکسرسائز ہے اس لئے زیادہ ہائیوی جانے کی ضرورت نہیں ہے شیپ کے لئے اکثر لوگ غلط کرتے ہیں اس سے اب آپ دیکھیں اس میں سب سے ایپورٹن ہے آپ نے ویٹ کو فیل کرنا ہے اپنی ایلبو سے ویٹ اٹھا رہے ہیں آپ آپ کی رسٹ نیچے ڈراب ڈاؤن ڈراب تھوڑی سے رکھنی ہے اپنی ایلبو کو تھوڑا اوپر آپ کی ایلبو ہمیشہ اوپر رہے گی آپ کی رسٹ سے زیادہ ہلنا نہیں رہی میں نے شروع میں آپ ایک دو اینگلز ہوتے ہیں ایک فرنٹ سے اٹھاتے ہیں اور سائٹ سے لیکن میری پریفرنس ہمیشہ اٹھاتے ہیں آپ سائٹ سے اس کو اٹھائیں تاکہ پورا کا پورا آپ کو لوڈ جو ہے وہ سائٹ جو ڈیلٹس کے اوپر آئے فرنٹ سے اٹھائیں تو جھٹکے کا اوپشن ہو رہتا ہے جھٹکے نہیں ملنے آپ نے تو دوستو کیسے لگا آپ کو میرا شورلڈر کا ورک آؤٹ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے میں نے آپ سے اس میں جو ورک آؤٹ ہے اس میں دو کمپاؤنڈ ایکسرائزز کی ہیں اور ایک آئیسولیشن کی جو آئیسولیشن کی ایکسرائزز ہے نا گائز وہ ایک ہی مسئل کو ہٹ کرتا ہے جو لیٹرل لیزز میں نے کی ہے وہ جو آپ کا سائیڈ ڈیلٹ ہے وہ اس ہی کو خالی ہٹ کرے گا لیکن جو کمپاؤنڈ ایکسرائزز ہوتی ہیں وہ آپ کو ملٹیپل مسئل کو ہٹ کرتا ہے آپ کمپاؤنڈ میں میں نے اپنے پیچھے میں نے پیچھے بیٹر میں بتایا تھا آپ کو کہ جو کمپاؤنڈ ایکسرائزز ہوتی ہیں وہ اس میں آپ ہیوی جا سکتے ہو آپ نے اس میں ورک آؤٹ شیئر کرنے کے لیے بڑی بہترین ہوتی ہے تو گائز جو میں نے آپ کے ساتھ ورک آؤٹ شیئر کی اس کو ضرور آپ ٹرائی کیجئے اور اپنے اینگلز پر فوکس کیجئے پلیز میں بار بار کہتا ہوں یہ اینگلز پر فارم پر ریدم آپ کا جو برید ان بیڈ آر پروسیجر ہے وہ زبردست ہونا چاہیے بلکل پروفیٹ ہونا چاہیے شروع میں ان چیز بھی فوکس کیے ویڈ کو بھول جائیے ابھی ویڈ کو بھول جائیے بڈی کتنی بنی ہے اس کو بھی آپ بھول جائیے ابھی ابھی دو چاہ دن یا دو تین ہفتے یا دو تین مہینے کے بعد اٹھا کے شورٹ اٹھا کے دینا شروع دیسپوائنٹ ہی جائیں گے ابھی دیکھیں جب بوڈی جو بوڈی ڈی شیپ ہونے میں ٹائم لیتی ہے تو اسکرس بوڈی آپس شیپ میں ہونے میں بہت ٹائم لیتی ہے نا تو تو ٹائم دیجئے اپنے آپ کو اٹلیس سکس ٹو سیون مانس ڈائپ ٹاپر رکھیے اپنی اپنے ڈائیٹنگ کی ہائیبرٹس کو بلکل بدل دیجئے جنگ فوڈ سے بلکل پرہیس کیجئے آپ اچھا ہیلڈی کھانا کھائیے کوئی ضرورت نہیں آپ کو یہ پلز لینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو فلال ابھی کوئی بھی کسیم کا جو پروٹین شیکس ہیں یا کچھ سیدھر سے بلکل بلکل بیان ہے لیکن پروٹین شیکس کتنے اماؤنٹ میں کب لینے وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گے لیکن ابھی ضرورت نہیں ابھی آپ نیچرل ڈائیٹ پہ رہو جتنا میکسیمم نیچرل ڈائیٹ سے آپ اکسٹرک کر سکتے ہو پروٹین کو کاربز کو پورا کا پورا آپ کے اوپر ویڈیو دو تین ویڈیوز بناؤں گا پورا ڈائیٹ کی اوپر آپ کا ناشتہ کیا ہونا چاہیے کھانا کیا رات کا رات کا کھانا کے دن کا کھانا کے سب کو انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا تو آپ میرے سے جڑے رہیے اور میرے چینلل کو ضرور سبسکر کیجئے تاکہ آپ کو ساری کی ساری فٹنسی ریلیونٹ ویڈیوز ملتی رہیں چاہے وہ ڈائیٹ ہے چاہے وہ ورک آٹس میں کچھ بھی ہے تو میرے چینلل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو بروقت ساری کی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ